یہ گاڑی کی قیمت اراؤن ڈھارٹی لیکس کے آس پاس تیس لاکھ کی گاڑی ہونے کے باوجود بھی اس میں انفرٹینمنٹ سسٹم اپ ٹو مارک نہیں ہے کچھ اس میں جو پلاسکس وغیرہ ہیں وہ کافی ہارڈ ہیں اپنے ہاں بریک بھی ہو رہے ہیں لیکن دیکھو آپ یہ کریک آنے شروع ہو گیا اس میں سروس میں جائے گی تو اس کا میکسیمم تو میکسیمم دس یا بارہ ہزار کے آس پاس اس کا کاسٹ آئے گا ریئر پارکنگ چینسر دیئے گیا ہے پر فرنٹ پارکنگ چینسر اس میں دی ٹیوٹا کا جو تو نام ہے وہ مذہب لانگ رائیڈ میں کبھی خراب ہی نہیں ہوتی گاڑی مائل مائل چلائی جوا کوئی پروبلم ہی نہیں آتی دس دس لاکھ چلائی بھی ٹویٹو اینووا نے جب کولیس کو ریپلیس کیا تو بھارتیہ بزار میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا اب تک کولیس جو تھی وہ ٹیکسی کے طور پر چلتی تھی اور کچھ چنندہ گھروں میں ہوتی تھی لیکن جب انووا لانچ ہوئی تو انووا نے لوگوں کے گھروں میں جگہ بنائی اور جو ٹرینڈ شروع ہوا کہ جو ایم پی ویز ہوتی ہیں یعنی کہ ملٹی پرپس ویکل وہ اب لوگوں کے گھروں میں بھی آنے لگ گئے بہت ساری وجہ تھی یہ گاڑی بہت ہی اچھی تھی کامفرٹیبل تھی ڈیزائن کے ماملے میں بیٹر تھی کولیس سے اور اس میں کئی سارے ایسے فیچرز دیئے گئے تھے جو کہ اس زمانے میں لوگوں کو کافی پسند آئے آج میں آپ کو ایک ایسے شخصے ملوانے جا رہا ہوں جو کہ پچھلے چھ سال سے ٹویٹا انووا کو چلا رہے ہیں انہیں یہ گاڑی اتنی پسند ہے کہ انہوں نے پہلی آٹوماتک کھری دی اور اس کے بعد جب دوسری گاڑی لینی کی باری آئی تو انہوں نے دوسری بھی انووا کھری دی لیکن انہوں نے اس میں گئر باکس چوز کرا اور ان کے پاس یہ دونوں گاڑیاں جو ہیں وہ ٹویٹا انووا ہی ہیں اس کی کیا واجہ آج ہم یہ جانیں گے تو چلیے آپ کو ملواتے ہیں مسٹر کرنویٹ سنگھ سے اور بتاتے ہیں کی آخر کیوں ان کو ٹویٹا انووا اتنی پسند ہے سب سے پہلے تو مجھے ہی بتائیے سر کہ آپ کو ان گاڑیوں کو چلاتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا پہلے کون سی خریدی تھی آپ نے سر پہلے ہم نے یہ والی گاڑی دی انووا ٹو پوائنٹ ایٹ آٹومیٹ ٹاپ موڈل ٹھیک ہے تو اس کو لیے ہم کو ہو گیا راؤنڈ چھ سال اچھا چھ سال سے چلا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کئی گاڑی چینج کی پر وہ مزہ نہیں آیا جو اس میں ٹیوٹا انووا میں آتا تو اس لیے ہم نے پھر دوبارہ ٹو پوائنٹ فور بیس موڈل لے لیا اس کا اچھا ایک ٹاپ لیا اور ایک بیس موڈل لیا یہ بھی دوسرا مینولی ہے تو اس لیے پھر ہم نے یہ کمفرٹ بہت ہے اس میں اس لیے ہم نے پریفر اس کو ہی کرتے ہمیشہ ٹھیک ہے اب یہ گاڑیاں کتی چل چکی آپ کی جو آٹومیٹک اس کو کتنا چلا چکی ہیں یہ ابھی اراؤنڈ وان لیک ٹو تھاؤزن کے آس پاس ابھی ہوئی ہے چلا دیا چلا دی اس کو چھ سال میں اور یہ ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین موڈل ہے اس کو ابھی اراؤنڈ اٹی فائیو تھاؤزن یہ چل گئی ہے آپ کی گاڑی چلتی زیادہ ہے ویسے دیکھنا جائے تو چلتی ہے چلتی ہے زیادہ لانگ ڈرائی پہ یہ زیادہ یہ لانگ ڈرائی پہ چلتی ہے ایسا کیوں اٹھومیٹک گیر باکس ہے اٹھومیٹک ہے اور آرام سے بیٹھے کمفرٹ 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 زیادہ رہتا ہے ایک باری بس ایکسلیٹری چلانا ہے باقی چلتی رہتی ہے اس بیچ آپ نے اور گاڑی بھی خریدی تھی مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک جیپ کمپس بھی لی تھی تو آپ نے کچھ دن بعد سیل کر دی ایسا ہے جب یہ لی تھی اس کے بعد میرے پاس ایک فوکس ویگن جیٹا تھی اس کو سیل آؤٹ کر کے پھر ہم نے وہ جیپ کے بارے میں سوچا تھا تو وہ کم سے کم نہیں تو ہم نے صرف چار مہینے رکھی ہے پہلی سروس بھی نہیں ہے تو اس کو سیل آؤٹ کر دیا بجا کیا تھی وہ کمفرٹ نہیں ملا اس میں اچھا جو کمفرٹ اس میں ملا اور تھوڑی وہ کمپیکٹ ہونے کے حساب سے مطلب بات نہیں بنی اس کی تو سیل آؤٹ کر دی پھر اس کے بعد یہ لے لی دوبارہ ہیریئر بھی بک کرائی اچھا ہیریئر بک کرائی 30,000 ایسا ٹوکن بھی دے دیا لیکن پھر اس کو بھی چھوڑ دیا اس کو بھی چھوڑ دیا یہ ہی لے کے آگے دوبارہ اب جیسے ایم پی ویس کی بات کریں ایروہ تو خیر بہت ہی شاندار پروڈکٹ ہے ایروہ تو خیر بکنے والا اور سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا پروڈکٹ ہے انڈن مارکٹ میں کافی چلتا بھی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا بھی کہ گھروں میں بھی جتنی جگہ اس گاڑی نے بنائی ہے اتنی شاید کولیس نہیں بنا پائی یا پھر کوئی اور ایم پی وی ابھی تک نہیں بنا پائی ہے جتنی یہ ہے گھروں میں اس کے کامپیٹیشن میں اور بھی ایم پی ویس ہیں آپ نے کیا کبھی وہ ٹرائے کری نہیں کبھی نہیں ٹرائے کیا ریزن ریزن ٹیوٹا کا ایک تو نام ہے کافی اس کی سروس وغیرہ اس کی بیلڈ کوالٹی وغیرہ سارا کچھ اچھا ہے اس لئے باقی گاڑیوں کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں نہیں سوچا نہیں سوچا اب ہم بات کریں کہ اس کے ٹاپ فائف پوزیٹیوز کی مطلب کہ یہ پانچ کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو اس میں سب سے زیادہ بیسٹ لگیں کیونکہ آپ تو چھ سال سے چلا رہے ہیں دوسری گاڑی بھی آپ نے یہ لی ہے اور آپ نے جیسا کہ مجھے پہلے بتایا کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی فیس لفٹ آئے گا تو آپ لینا جائیں گے بلکل پریفر یہی کروں گا بھی انووہ ہی لیا جائے انووہ ہی لیا جائے تو کیا ایسی پانچ وجہ ہیں جس وجہ سے آپ نے اس گاڑی کو چنا یا پھر آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس گاڑی کو چمنا چاہیے سب سے پہلے تو اس میں جو سپیس ہے سپیس کافی ہے ان گاڑیوں میں سپیشیس ہے سپیشیس ہے کمفرٹیبل ہے اور دوسرا وہ آجاتا ہے بھی اس کی جو انجن کولیٹی ہے ریلائیبلٹی ہے بہت اچھی ہے مطلب ٹیوٹا کا جو نام ہے مطلب لانگ رائیڈ میں کبھی خراب ہی نہیں ہوتی گاڑی ان کے انجن بہت اچھے ہیں ان کے انجن بہت اچھے ہیں مائل مائل چلائی جو کوئی پرابلم ہی نہیں آتی ہمارے نون میں جو پہلے کسی نے اگر کولیس لی ہے تو انہوں نے دس دس لاکھ چلا دی ہوئی ہے کیا بات ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو بھی کیسے یہ انجن ہے اس کا ٹوٹک انجن کے بارے میں تو ویسے بھی ایوری بڑی نوز کی لئے بہت ہی کمال کے ہوتے ہیں کمفرٹ کی بات کری آپ نے کی کافی سپیشیس ہے اور کمفرٹیبل ہے دوسرا آپ نے اس کی بات کری کہ اس کا انجن بہت سالیڈ ہے اور کیا پوائنٹس ہیں اس کے پوزیٹیوز اگر ہم بات کریں دیکھو یہ گاڑی اتنی بڑی ہونے کے مابجود بھی اس کی مینٹینس کوس بہت کم ہے آچھا مطلب جیسے سروس میں جائے گی تو اس کا میکسیمم ٹو میکسیمم دس یا بارہ ہزار کے اس پاس اس کا کوسٹ آئے گا سارا سروس کا سروس کا جبکہ اتنی بڑی گاڑی ہونے کے مابجود اگر کسی اور میں جاتے ہیں تو کافی میرا خیال کافی لگ جاتے ہوں گے پیسے روزہ لگتے ہیں ہاں تو اس کا راؤنڈ دس یا بارہ ہزار میکسیمم بارہ ہزار کے اس پاس اگر کوئی میجر پرابلم نہ ہو نہ ہو تو ٹھیک ہے اور ایک اس کا یہ ہے بھی اس کی ریسیل ویلیو بہت اچھی ہے آجا ٹھیک ہے وہ بھی پوزیٹیوز میں آتا ہے کہ اگر آپ کو گاڑی سیل کرنی ہے ہاں اگر میں اس کو سیل کروں گا تو مطلب اچھے پیسے مل جائیں گے اس کے تو پھر دوبارہ مطلب یہی گاڑی لینے کی پریفرنس پھر لوں گا اگر مطلب انووا آتی ہے تو آپ اس کو سیل کر کے پھر انووا لیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے اس گاڑی کو چلایا بھی کافی ہوگا تو اپنے سب سے زیادہ مطلب اگر ہم کسی لانگ ٹرپ کی بات کریں تو کہا کا کیا ہے اس گاڑی میں اس گاڑی میں میں نے گجرات کا پنجاب سے گجرات پنجاب، ہریانہ، راجستان، گجرات اب ٹو بھاو نگر بھاو نگر تک کیا ہے ٹھیک ہے مطلب چلانے میں تو زیادہ بھی چل سکتا ہوں لیکن میں نے میکسیم ایک دن میں ہزار بارہ سو کلومیٹر کیا ہوں ایک دن میں ٹھوزن کلومیٹر تو کیسا را آپ کا ایکسپیرینس تو ایکسپیرینس بہت بڑی ہے کیسے مطلب کیا آپ کو آپ اور بھی جیسے گاڑیاں چلاتے ہیں تو کیا ڈیفرنس تھا اس کی ڈرائیو میں یا دوسری گاڑیوں کی ڈرائیو میں جب لانگ ٹرپ کرتے ہیں مطلب جیسے ٹیوٹا میں لانگ ڈرائیو کا ہے تو اس میں کمفرٹ بہت ہے تھکتے نہیں تھکتے نہیں بالکل نہیں تھکتے تھکاوڑ نہیں ہوتا مطلب اگر ہزار کلومیٹر کیا تو اگر کرنا ہو اور تو وہ بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ہاں کیا جا سکتے ہیں بالکل ابھی آپ نیکسٹ اس پر کوئی ٹرپ کرنے والے ہیں ابھی نیکسٹ ابھی سوچ رہا ہوں مہاراشرہ کا مہاراشرہ کریں گے پھر وہ ہی راجستان گجرات مہاراشرہ کر کے آنا ہے اوکے 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 یہ نیکس مونٹ میں بن رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مطلب جو بھی آپ کے بیجنس کے سلسلے میں جو بھی آپ کے وزٹس ہوتی ہیں تو آپ پریفر کرتے ہیں کہ میں گاڑی میں جاؤں مطلب فلائٹ کے بجائے نہیں بائی روڑ ہی جاتا ہوا بائی روڑ ہی پریفرنس کا ہوا تو چلیے یہ تو بات ہو گئی پوزیٹیوز کی اب ضروری نہیں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ کمیاں اس میں رہتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس گاڑی میں کچھ کمیاں بھی ہیں جی ہے گاڑی دیکھو اب اگر اس کو لینے جائیں گے اب مرے خیال یہ گاڑی کی قیمت 30 لاکھ کے اسپاس ہو گئی ہوگی 30 لاکھ کے اسپاس رہ گی تو 30 لاکھ کی گاڑی ہونے کے باوجود بھی اس میں اوٹو ڈیمینگ ریئر ویو میرر نہیں ہیں اچھا سٹیل ابھی وہ کافی ساری اور گاڑیاں ہیں جن میں یہ سب فیچرز دے دیئے گئے لیکن اس میں نہیں ہیں بی ایس ایس ٹرو اگر کچھ چیزوں میں اس میں جو کھامیاں ہیں اس میں وہ اس کے بلکر دھیان دے دے تو اس کے کمپیریزن میں کوئی اور گاڑی مارکٹ میں آئے گی کھامیاں جیسے کہ جیسے کہ وہ ہی ہارڈ پلاسٹک ہیں اور کچھ اپنے آپ بریک بھی ہو رہے ہیں جیسے ایسی وینٹس کے سراؤنڈنگز ہیں ایسی وینٹس میں اس میں کریک آ رہے ہیں یہ یہ ان کو دیکھنا پڑے گا ٹیوٹا والوں کو وہ کیا پرابلم ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کافی گاڑیوں میں وہ پرابلم آ رہی ہے اور نوائز وغیرہ ہے وہ دیکھ لے ایک باری انفرٹینمنٹ سسٹم کیونکہ آج کل ینگسٹرز بھی اس کو گاڑی کو چلا رہے ہیں وہ زیادہ پریفر اپنے میوزک سسٹم کو دیتے ہیں جیسے کیا وغیرہوں نے تو بوس کا سسٹم لگا دیا اگر وہ یہ سسٹم اس میں بھی آ جائے تو اس کے مقابلے میں کوئی گاڑی ہی نہیں اور کوئی بہت ضروری بات جو آپ درشکوں سے شیئر کرنا چاہیں ہمارے آپ کو لگتا ہے یہ یہ اس گاڑی سے جوڑی کوئی امپورٹنٹ بات کی مطلب نہیں کیونکہ آپ اس گاڑی کو چلا رہے ہیں لوگ آپ کو سنیں گے آپ کا ایکسپیرینس جانیں گے تو ہو سکتا بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہوں اور وہ اس ویڈیو کے بعد اس گاڑی کی ٹیس ڈرائیب کریں اس کو دیکھیں چلائیں ہو سکتا اس کو خریدیں اس لحاظ سے کوئی ایسے ایمپورٹنٹ بات جواب شیئر کرنا چاہیں ایک کمی اور میرے کو اس پہ آتی ہے اب تو چاہے انہوں نے ٹھیک کر رہی ہو جو ابھی موڈل آ رہا ہے اس میں مطلب ٹاپ اینڈ موڈل ہونے کے باب جود بھی میں تھا وہ بھی ہونے چاہیے تھے انجن نوائز کیا بات کر رہے تھے انجن نوائز ہے اس میں اگر ہم دیکھو اس باری اراؤنڈ فیفٹی کی سپیڈ میں چل رہے ہیں تو تھوڑی بہتی نوائز آتی ہے اگر ہم اس کو ایکسلیٹر کو دوبارہ ایکسلیٹر کریں گے اس کو گاڑی کو دوبارہ تو زیادہ انجن نوائز اندر آتی ہے تو وہ بھی ریڈیوز کرنے چاہیے میں ابھی یہ موڈل جائے لیکن جب شو روم میں جا کے دیکھا اس کو تو اس میں کوئی خاص میجر چینج تھی نہیں اس میں جو تھا وہ صرف کاسمیٹک چینجے سے جیسے آگے گریل چینج کر دی بمپر چینج کر دیا اور دوسرا بھی انفوٹینمنٹ سسٹم میں اپنا انڈرائیڈ ہاٹو اور کارپلے کر دیا تو پھر میں نے وہ ایڈیا ڈروپ کیا کیونکہ ابھی پتہ چل رہا ہے ابھی یہ شاید اول نیو ٹیوٹا انووا انووا ایک اور آ رہی ہے وہ دیکھتے ہیں اگر وہ وہ لیں گے تو یہ تھے مستر کرنویٹ سنگھ اور ہم بات کر رہے تھے انووا کرسٹا کی ان کے پاس دو گاڑیاں ہیں دونوں کو چلا رہے ہیں اور ابھی بھی اچھا رکھتے ہیں کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی فیس لفٹ آتا ہے انووا کا تو وہ اس کو ضرور خریدیں گے امید ہے یہ جانکاری آپ کے کام آئے گی جلد ملاقات ہوگی آپ سے دیکھتے رہی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل بٹن کو ضرور دبائیں